اسلام علیکم شیخ صاحب وارسلام جی میرے دو سوال ہیں جی 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 پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے درس میں کہا کہ ابلیس جن ہو گیا جی 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 تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جن ہے فریشتہ نہیں ہے اچھا اب دیکھیں یہ تو میں نے آیت دسکس تھوڑی سے کی تھی لیکن اب اس کو میں وضعات کر دوں ایک یہ میں چھوٹا سا فریس پڑھ رہا ہوں آیت کا ایک وہ قرآن میں اس آیت اس بکلر میں بھی تھا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں سورہ البقرہ ٹو تھرڈی فور آگر آپ پیچ کھولنا چاہے تو کھول لیں اس میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو ان کا سوال یہ ہے کہ ابلیس جتا تھا تو فریشتہ کیوں فریشتہ سردہ کہا تھا لیکن اس نے کہا میں جنوں اللہ کہہ رہا ہے وہ جنوں میں سو گیا تو وہ جن کہہ سکتے ہیں اس کو جن وہ سوال ہے بھی ایسے کے لیے دیکھیں عربی دیکھیں عربی دیکھیں گا پلیس عربی میں دیکھیں سورہ بقرہ ٹو کی تھرڈی فور پہلے پڑھ رہا ہوں اچھا اللہ ابلیس تک آپ نیچے دیکھیں دوسری آیت دیکھیں آپ اللہ ابلیس تک دوبارہ پڑھو اسی آیت کی نیچے یہ پڑھ رہا ہوں سورہ کیف ایٹین کی ففٹی میں دونوں آیتیں دیکھیں آپ نے کوئی فرق ہے لیکن ایک سورہ بقرہ کی ہے تھرڈی فور اور دوسری ہے سورہ کیف ایٹین کی ففٹی اب نیچے عباو استقبرا لکھا ہوا ہے بقرہ ٹو میں کہ اس سے بڑھائی چاہی وکانہ میں الکافرین ایک اس کی ایکزامپل پرسنائیٹی ٹریٹ یہ ہے کہ اس سے بڑھائی چاہی اور وہ کافروں میں سو گیا دوسری طرف کیا لکھا ہے کانہ من الجنی وہ جنوں میں سو گیا ففسقہ ان عبدی ربی اس نے آرڈر جو اللہ کہتا عمر جو تھا اس کے رب کے بارے میں اس نے ازادی لے لی یعنی اس کو ازادی لے لی میں عمل نہیں کرتا تو یہاں پر دیکھیں کانہ من الجنی اور وکانہ من کافرین سیم چیز ہے سیب واو نہیں ہے اس میں یہاں کہ وہ جنوں میں سو گیا اور کافروں میں سو گیا تو ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا کہ وہ کانہ من کافرین کہہ دی یعنی جب وہ اللہ کا آرڈر توڑے گا تو کافر ہوگا پہلے سے کافر ہو جائے گا سمجھے اس نے وہاں اپنے رب کا امر توڑا آرڈر جو کہا تھا اس کو کرنے کو سجدہ کر اس کو توڑا تو کافروں میں سو گا جنوں میں سو گا تو لوگوں نے ایک جگہ لکھا ترجمہ جن ہو گیا جن تھا تھا کر دیا پاسٹنس میں اور جب کافر ماں کافر ہو گیا وہاں کافر لکھتا ہے تو یہ پہ پہلے آپ کو یہ کلیر کرتا جالوں کہ ترجمہ میں عربی میں تقریباً سیم بات لکھئے صرف فرق یہ کہ ایک جگہ کافر لکھا ہے ایک جگہ جن لکھا ہے تو ہم دونوں جگہ کہیں گے وہ کافروں میں سو گیا اور جنوں میں سو گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا ایک اور میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ ساتھ تھرٹی ایٹھ سیوئنٹی فائی و سیوئنٹی سکس اس نے کہا اے ابلیس کس نے تجھے اس کے سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا کیا تو تکبر بڑھائی چاہتا ہے یا کہ تو اعلیٰ لوگوں میں سے ہے ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے تُو نے مجھے آخ سے تخلیق کیا اور تُو نے اس کو مٹی سے تخلیق کیا اب یہاں پر اللہ تعالی نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نہیں روکا کہ یہ کہ تُو سجدہ کرتا ہے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یعنی کہ اللہ نے بنایا بشار آدم کو تم نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا تو وہ اپنا جو اللہ نے سوال کیا کہ تُو اپنا تکبر دکھا رہا ہے بڑا سمجھتا ہے اور تُو عالی ہے اپنے آپ کو سٹیٹرس میں عالی سمجھتا ہے یہ اللہ نے کہا تو اب یہ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے قَالَ أَنَا خَيْرُمْ مِنْهُ کہا میں بہتر ہوں اس سے کیوں بہتر ہوں خَلَقْتِ نِي مِنْ نَار تُو نے مجھے تخلیق کیا ہے آگ سے اور اس کو تخلیق کیا ہے ویری گوڈ بڑا مجھے بڑے خوشی ہو دی جہاں بچہ بلتا ہے مٹی سے تخلیق کیا ہے تو فرشتے کسی سے تخلیق ہوئے آگ سے کسی کو یقین نہیں آئے یہاں پر بیٹا کیا فرشتے کیا اس کے تخلیق ہوئے کیسے بتا دی اس سے بتائیں میں نے کہا کوئی سوال کریں اس سے پوچھ لیں کیا اسے کائز بچے نے بتائیں فرشتہ دھا نا تو سب فرشتے سجدہ کیا تو وہ فرشتے آگ سے بنے ہوئے ہم کیا سمجھنے رہے اسے نور سے بنے ہوئے یہی ہے نا اچھا اب عربی میں نور اور نار کا جو مادہ ایک ہی ہے روٹ کہتے ہیں عربی لینگویج میں لیکن نار اور نور میں فرق ہے نور روشنی ہے آگ آگ ہے آگ کو آپ سب سمجھتے ہیں تو بیٹا جیسے کہہ رہا ہے یہ سمجھنے لے فرشتے نار کے بنے ہوئے on the statement of iblis مرکہ قرآن کے اندر ہے اللہ کے ساتھ میں جھوٹ تو نہیں ہو سکتا اور تین اللہ کہتا ہم نے انسان کو مٹی سے تیز سے بنائے تو ہم کہہ سکتے ہیں فرشتے آگ سے بنے ہوئے اس کی statement کی بات کر رہا ہوں میں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا قرآن مجید میں آگ جو لفظ ہے نا آگ اس کی سیمیلیز ہیں سیمیلیز کا مطلب یہ اردو میں کہیں گے اس کو کہ اس کے جی بہت بشکر بول دی آپ نے میں ہے تو ویسی کمزور ہوں نہیں اس کے معنی جو ہے نا بالکل opposite ہیں یوں سمجھ لیں ایک دوسرے خلاف ہیں تضادی کس سے وہ لاحب لے بالکل سے تضاد ہے ان میں معنیوں کے اندر مطلب دونوں معنیوں میں استعمال ہوگا ہے اللہ تعالی ہے تو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کون سے معنیوں میں استعمال کیا اللہ تعالی ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو وہ میں یہ یہاں نہیں آپ لکھیں ایک میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ نمبر ٹوئیٹی سیون سیون اور ایٹ لکھ لیں اپنے پاس زیادہ تو آگ کے آپ کو معنی معلوم ہے آگ کیا کرتی ہے جلاتی ہے اور اللہ ہم کو آگ میں ڈالے گا یہ ہی پتا آپ کو آپ سمجھیں جنرلی تو ہم کو پتا ہے آگ کیا کر رہی ہے ہم سب کو دوزک میں آگ میں جلائے گا تو یہ تو معلوم ہے سب کو معلوم ہے نہیں ہے لیکن جمعہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نہیں معلوم ہوگا آپ کو ٹوئیٹی سیون سیون اور ایٹ یہ موسیٰ اسلام کا واقعہ ہے اور موسیٰ اسلام اپنے اہل و اہلس کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ قوم بھی جا رہی تھی تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اِنِّيَا نَسْتُ نَرَوْ سَآٰتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبْرٍ اَوْ آٰتِيكُمْ بِشِحَابٍ قَبَسْ لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ جب موسیٰ نے کہا اپنے اہل سے بے شک میں واقف ہوں آگ سے اس آگ سے میں واقف ہوں ان قریب میں خبر تمہارے پاس سے لے کے آتا ہوں اس کے ساتھ یا تمہارے پاس جلتا ہوا شولہ کے ساتھ آتا ہوں شاید کہ تم گرمائی لے لو صحیح ہے یعنی اب یہ بات ہوئی کہ موسیٰ صاحب اپنی اہل کے ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے ایک آگ دیکھی اور انہوں نے کہا اپنی اہل سے کہ میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں وہاں سے کچھ خبر لے کے آتا ہوں یا کچھ ایسا جلتا ہوا لیتا ہوں جس سے ہم تمہیں تھنڈ ہوگی گرمائی لے لینا آگ سے تو گرمائی لیتے ہیں لوگ اب دیکھیں جب وہ آگ کے پاس پہنچے موسیٰ صاحب کیا ہوا فَلَمَّا جَاهَنُودِيَا عَنْبُورِكَا مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پر جب وہ اس آگ کے پاس آیا اس کو پکارا گیا جو کوئی اس آگ میں ہے اور اس کے محول میں ہے وہ برکت میں اللہ کی تذبیہ جو جہانوں کا رہا ہے سنا آپ لیں یہی جب وہ آگ کے پاس پہنچے آگ کے اندر اور آگ کے محول میں جو کوئی بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ برکت میں یہ کونسی آگ ہے دوبارہ لیکھ لیں یہ آپ میں اپنی طرف سے کوئی گھڑ لی رہا ہوں فَلَمَّا جَا نُودِيَا عَنْبُورَكَ بُورَا کہتے ہیں بارک میں مبارک بارک بوری کا برکت میں من فِ النَّار جو کوئی آگ میں وَمَنْ حَوْلَحَ اس کے محول میں تو یہاں پر آگ جو ہوئے دوسرے اپوزٹ مینی میں اللہ نے بیان کی یہ ہم وہ یہ والی آگ نہیں ہیں تو فرشتہ جب وہ کہہ رہا ہے ابلیس کے وہ سمجھے میں اس آگ کا بنا وہاں یہ وہ عام آگ نہیں کہہ رہا آپ بات سمجھے فرشتہ ہے نا وہ تو فرشتہ نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں یعنی وہ ساگ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس میں موسیٰ سلام تم اور تمہیں صاحب جو محول میں جو لوگ ہیں آگ میں وہ برکت میں وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور پاک ہے اللہ جو جہانوں کا رب ہے تو جب اس نے کہا کہ میں آگ کا بناوں تو وہ رفر کر رہا ہے اس آگ کو جس آگ کو یہ جانتا ہے وہ تب ہی وہ اپنے آگ کو سوپیرے سمجھے ہیں مٹی سے بات سمجھ میں آرہی آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دوبارہ ریپیٹ کروں یہ کونسی آگ ہو گئی آگ تو کہیں گے سے آگ یہ اللہ آگ کہہ تو آگ کہیں گے لیکن یہ وہ والی آگ ہے جو برکت دے رہی ہے برکت والی آگ پہ جو وہ اس آگ کے پاس آیا اسے پکارا گیا جو کوئی اس آگ میں ہے اس کے محل میں ہے وہ برکت میں ہے پھر دوبارہ دیکھ لیں فَلَمَّا جَا نُودِيَا عَنْ بُورِكَ بُورِكَ مَنْ فِ النَّار جو کوئی اس آگ میں ہے وَمَنْ حَوْلَهَا اس کے محل میں جو آگ ہیں جو لوگ ہیں اس کے آگ کے اندر وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تذبیح جو جہانوں کا رب ہے تو یہ سمجھ لیے کہ یہ آگ ایک مثال میں نے آپ کو قرآن سے دی کہ ایک آگ یہ ہے تو اس کے معنی میں وہ جو فرشتہ تھا جس سے ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں وہ رفر کر رہا ہے وہ جانتا ہے اس آگ کی جو فرشتے اس کے بنے میں فرشتے اس آگ کے بنے اس آگ کی بات کر رہا ہے وہ اچھا دوبارہ آگ کے دیکھیں ایک اور ایک اور آگ کا مثال ایک اور ہے سورہ انبیاء ٹوئنٹی ون سسٹی ایٹھ سسٹی نائن یہ لکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بدھ توڑ دیئے سنا ہو آپ نے تو لوگوں نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو وہ یہاں ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا ابراہیم کو جلا دو اپنے علاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنے والو ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلام سلامتی ہو اوپر ابراہیم کے تو پتہ چلا ہے کہ یہ وہ آگ اگر دوسری والی آگ تھی اس کو دوسری آگ بنا دی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے اس دنیا میں وہاں تو وہاں وہ ایک ہی آگ ہے ادھر والی آگ یہاں کی ہو نہیں ہے بات یہاں پر بتا رہا ہوں میں ابھی دیکھیں ایک اور آیت ہے ابھی پوری نہیں ہوئی ہے ابھی دیکھیں ایک اور آیت آگئی البقرہ ٹو ون سیونٹی فور انہ الذین یکتبون مانزر اللہ من الكتاب بے شک وہ لو جو چھپاتے ہیں جو کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا اور اس کے ساتھ تھوڑی قیمت میں خیل لیتے ہیں وہی ہیں جو نہیں کھاتے اپنے بطن میں اندر سوائے آگ آگ کے اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہیں تسکیہ کرے گا جواز دے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیت کی وضاعت ہونے کے بعد اس کو کور کر لیں چھپا لیتے ہیں تو ان کو کیا ہو رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہا ہے اور تھوڑی قیمت میں بیج دیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے بطن میں اپنے بطن میں اپنے اندر آگ کھاتے ہیں یہ کون سی آگ ہے کھا رہے ہیں آگ یعنی اللہ کی آیت کی وضاعت یہ بتا رہا ہے دنیا میں بتا رہا ہوں میں بھی دنیا میں آیت کی وضاعت ہونے کے بعد اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے وضاعت نہیں کر رہے تو آپ اپنے پیڑ میں آگ کھا رہے ہیں یہ بھی لکھا رہے ہیں آگ کھا رہے ہیں وہ کھاتے ہیں اپنے بطنوں کے اندر سوائے آگ کے آگ ہی کھا رہے ہیں علاوہ آگ کھا جا رہا ہے یہ بھی ایک آگ ہے تو میں پھر واپس اس بات پہ آ جاؤں کہ قرآن مجید میں ایک آگ پہ ٹاپک دیا جائے اور سمجھا جائے کہ آگ کس طرح اللہ نے بیان کی ہے تو یہاں جب اس نے کہا تھا ابلیس نے کہ میں جن ہوں جن لوگ کہا گیا اس کو جن سمجھ لیں تو میں نے اس کو صفت جیسے اگر فرض کی کہ انسان کو اللہ بتا رہا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہم نے انسان کو نتفز سے پیدا کیا ہم نے انسان کو تراب سے پیدا کیا تئین سے پیدا کیا سل سال مین حمی مسلون اس کے میں نے الگ الگ لوگوں نے کیئے ہم نے اس طرح پی علیعہ پھر ہم نے ہم نے ہم نے پانی سے پیدا کیا تو اتنی ساری چیزوں اللہ بتاتا ہے انسان کو پیدا کی ہے ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے جن جو ہیں جن amb의 جن کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے کس چیز سے پیدا گی وہ سنیں اب آپ سورة الرحمان 55 کی 15 وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَعْرِجٍ مِّن نَار اور سورہ الحجر ففٹین کی ٹوئنٹی سیون وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُم مِّن قَبْلُ مِّن نَارِ السَّمُوم دو جگہ قرآن مجید صرف یہی دو جگہ ہیں جہاں قرآن میں جنوں کی تخلیق بیان کی گئی ہے ان کی تخلیق بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جنوں کو تخلیق کیا مونگے کی آگ مونگے ہم مونگے کیا میں باتا ہوتا ہوں مونگے مذہباہ کارولز وہ کیا وہ بھی ایکسپین کرتا ہوں بہت اللہ کہہ رہا ہے ایک ایسی آگ جو مونگے کی آگے اس سے ہم نے جنوں کو تخلیق کیا پھر دوسری سورجر میں کہتا ہے اور جنوں کو ہم نے تخلیق کیا پہلے سے پہلے سے مسام سراخ والی آگ مسام کہتے ہیں جو مسام ہوتے ہیں مسام سراخ والی آگ مونگے اور اللہ نے جو جن کی تخلیق کیے مونگے اور سراخ والی آگ سے مونگے سے جو آگ لگتی ہے اور سراخ والی آگ جو اب اس کو میں سمجھاتا ہوں اس کے معنی یہ مسام سمجھیں سراخ والی آگ کے مونگے یہ کہاں ہوتے ہیں گرم سمندر میں پائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر سمندر کی سطح کے کم گہرے پانی میں پائے جاتے ہیں اور پانی کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں آگ کسی سے لگتی ہے گیس گیس سے لگ گئی لکلی پہ لگ گئی آگ کارپیٹ کو جلا دیے کاغل درک کو جلا دے آپ یہ جو یہ جو مونگے ہیں یہ کہاں پائے جاتے ہیں سمندر کے اوپر والے حصے میں وہاں یہ اس کو کورولز کہتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں اس سے جو آگ لگے گی نا اس سے اللہ نے تخلیق کیا ہے جن کو یہ میں دو جگہ ہے پورا قرآن مجید میں جن کس چیز جن کو کس طرح تخلیق کیا گیا ہے جنوں کو ہم نے جنوں کو تخلیق کیا مونگے کی آگ ایسی آگ جو مونگے سے لگے یعنی کورول سے لگے اور ہم نے جنوں کو تخلیق کیا پہلے سے من نارس سموم اور سموم ہے مسام سراخ یعنی ایسی کورول تو ایک چیز ہے اس سے آگ لگ رہی لگے جو آگ بھڑک رہی ہے اس سراخ والی آگ ہے یہ اسی زیادہ میں ایکسپرین نہیں کر سکتا ہوں کہ سراخ والی آگ یعنی سراخ میں سے سے آگ نکل رہی ہو اور وہ مونگے جو وہ جل رہا ہوں تو یہ دو کو ملا کے اللہ نے کوئی چیزیں بتائیں جیسے تراب کہہ دیا یقین کہہ دیا اس طرح یعنی وہ پائے بھی جا رہے ہیں دنان میں مسام سراخ والی آگ اس آگ سے تخلیق کیا جن کو جن جو ہیں وہ تخلیق کی جو ان کی تخلیق ہیں وہ مونگے کی آگ سے یا سراخ والی آگ مسام کی جلنے کی آگ تو جس طرح ہم کو مٹی سے بنایا ہے مٹی نظر آ رہی ہے اس مٹی دیکھی ہے اٹھا لے اس سے بنے ہوئے آپ مجھے تو نظر نہیں آ رہا اسی طرح وہ آگ جلتی ہے اس اس کورالز جلتے ہیں اس سمندر کی سرفیس پہ وہ آگ جلتی ہے اس سے اللہ نے جن کو بنایا کیسے بنایا اللہ جانتا ہے مگر میں بتانے چاہتا ہوں اس سے سپیر اپنے آپ کو کیوں سمجھا کہ وہ اس آگ وہ سمجھ جاتا تھا فرشتے جس سے بنے میں وہ نار کا اس سے یہ نہیں کہا رہا ہے یہ کونسی آگ اور میں نے بتا دی آگ جو ہے ایسی ہے جس میں موسیٰ اسلام ان کے جو اہل تھے وہ اس آگ میں تھے اللہ کہہ برکت میں تھے وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ کہہ رہا ہے ڈالہ جب تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تھنڈی ہو گئی تو آگ کو اپوزٹ مینوں میں قرآن میں یوز کیا ہے آپ نے پیڑ میں آگ بھر رہے ہیں آپ تو ترجمہ لکھتا ہے تم پیڑ میں آگ بھر رہا ہوں آپ کھا رہے ہیں کنزیوم کر رہے ہیں آگ تو وہ کہتا بھی ہے اس نے مجھے اسے الفاظ میں آگ لگ گئی اس نے مجھے دو الفاظ کیا کہہ دیئے مجھے آگ لگ گئی آگ کہہ رہے ہیں لوگ اور بتاؤں میں آپ کو آگ پتہ نہیں میں نے تھا تو آگ لگی گئی اس دن سے کیا کروں میں بے چین ہو رہا آگ لگی گئی بیلت سبنج میں آگیا آپ کو تینک یو مطلب کہہ یہ کہہ ستے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور اگر اس نے انکار کر کے وہ کافر ہو گیا انکار کر کے وہ دھاپ بانے والا جن ہو گیا جن تخلیق جو ہے وہ لگے اور اس نار اس نے جو کہا اس نے اس نار کو رفع کیا ہے کہ جیسے فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے شیخ صاحب دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ہے جو آیت سورہ بکرہ کی اکر تھرٹی ون اس میں یہ کہ آپ نے کہا کہ اس سے مراد آدمی ہے آدم سے مراد آدمی ہاں ہاں تو یہاں پہ عزت آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے آپ کی نظر نہیں نہیں وہ آدم ہے کہ انہی کی مراد ہے وہ اسی بات کر رہا ہوں آدم سے میں ہماری ہماری اصل میں آدم جو لفظ عربی کا اس کو آدمی کہتے ہیں میرے خیال سے میں یہ ہم لوگ کیا ہونے ہیں ہم لوگ تو انسان ہے نا ہم بنی آدم ہیں میں آدمی کہ گیا اس کے ترجمے کے اعتبار سے آدم تو عربی کے لفظ ہے نا اس کو ہم اردو میں آدمی کر دیا تو میں اس کانٹیکس میں بات کہا گیا میرا مقصب وہ نہیں کہ ہم لوگ ہیں آدم آپ سمجھے ہیں میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں جیسے معاشر میں جیسے انگریز لوگوں بھی آدم نام رکھتے ہیں باہر ملکوں میں وہ آدم رفر کرتے ہیں اسی نام کو رکھتے ہیں اس سے آدم نام رکھ لے اس سے اردو لینگ میں یہ آدمی آگیا اب بات سمجھیں تو میں نے آدمی کہہ دیا جی